اوزباللہ منی شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صافت انیلیسیز میں ایک دفعہ پھر خوش شامدید آپ نے خبریں سن لیوں گی کہ کیپٹن حیدر مہدی اور آدر راجہ جو ہے جو بیرون ملک مقیم ہیں ان کا جو ہے وہ ان ابسنشیا جو ہے ان کے اوپر ملٹری کورٹ میں گئی ٹرائل ہوئے اور ان کو ان کا کورٹ مارشل ہو گیا میں سزائن دی گئی ہے بہت ہی اچھا ہوا ہے لیکن یہ یہاں ہی جو ہماری آرمی چیف سے جو زارش ہے کہ آرمی کا جو مرال بلند کرنے کے لیے اور جو آرمی کی جو گوڈ ویل ہے اس کی رسپکٹ بال کرنے کے لیے اور بھی بیش مار سینکنوں کی تعداد میں افسد ہیں جن کے خلاف کاروائی کی ضرورت ہے اس میں ایک تو جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان میں جرنل چشتی جرنل شہیب جرنل اجاز آوان اور جرنل لوڈی یہ اس کے علاوہ بھی بیور بیش مار لوگ ہیں جو لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے تھے آرمی کی کمانڈ کے خلاف اچھا دوسرا اس تاثر کو بھی زائل کرنا ہے کہ آرمی میں صرف ان لوگوں کا کورٹ مارشل ہوتا ہے جو اپنے سینئے کے خلاف آواز جو ہے وہ بلند کریں کرپشن کے خلاف جو ہے کوئی بہت بڑی کرپشن ہزار آہات جو ہے وہ اعظامات ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی کا کورٹ مارشل ہوا ہو کسی جیسے ریکبری ہوئی ہو اربوں روپے کی جو غیر قانونی اور اپنے وسائل سے بڑھ کے جو جائدادوں کے اور دولت کے جو ہے اعظامات میٹیا بڑھا ہوا ہے اس میں بڑے بڑے نام ہیں جنرل آسم باجبہ ہے فیض امیند ہیں کمر باجبہ ہیں اور بلوچستان میں جو ایف سی کے جو آئی جیز ہوتے ہیں وہ ہیں اور اسی طریقے سے کوس گارڈ نیوی کے لوگ ہیں اور پھر جو ہے وہ رنجر سندھ کی ان سب کے اوپر جو ہے بڑے شدید قسم کے اعظامات ہیں انس میں سمیگلنگ کے اعظامات ہیں اپنے تسائل سے اور اپنے ادارے کو اپنے فوج کو یا اپنے ڈیفنس سرویسل کے اداروں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا دولت جمع کرنے کے لیے استعمال کرنا لینڈ مافیا کی جو ہے جہاں سے ملک ریاض کی جو ہے وہ ایک عام سال دی جاتی ہے کہ اس کی سولدکاری کرنا سمیگلنگ کی سولدکاری کرنا ملوچستان میں یا کوستولیریاز میں یا افونستان میں تو اب جو ہے یہ میرا حال ہے اگر سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو ان میں ایک تو یہ جو چھ سات نام جو ہے ان کے خلاف جو ہے یہ کاروائی ہونی چاہیے یہ جو میڈیا پہ ہیں اگر نہیں ہے تو آئی ایس پی آر کہے کہ یہ جو ہوت بولتے ہیں تو پھر بھی لوگوں کو جو ہے تسلی ہو جائے گی ایک طرف تو ان کو صرف بات کرنے کے لیے ان کے اوپر کرپشن کا علیہ ازام نہیں ہے بات کرنے کے لیے وہ ہے بہت اچھا وہ ہے لیکن جو لوگ جن کے اتنے بڑے بڑے ادارے جنہوں نے قائم کر لی ہے جنہوں نے رشتہ داروں کو جیسے کوئی میہ میٹھو ہے کوئی جو ہے وہ پاپا جانی ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے تو ان کے بارے میں بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جنرل آسم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے اب اگر یہ بیڑا اٹھا لی ہے تو دیفینیٹلی جو ہے وہ سمگلرز اور اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ پیچھا کریں گے اور ان کا بھی کورٹ مارشل کو مرکم ٹرائل ہوگا انڈیپینڈنٹ ٹرائل ہونا چاہیے آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ جو آرمی کے لوگ ہیں اچھا اس میں جو جو ریٹائرڈ آرمی آفسرز ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی ایک لیگیسی تو پیچھے بھی ہوتی ہے ان کے چانے والے ان کے شاگرد ان کے جنیئرز وہاں پہ ہوتے ہیں لیکن اگر کسی آدمی نے اتنی زیادہ جو ہے وہ بیرون ملک دورت جمع کی ہوئی ہو کسی کے کسی نے اپنے رشدداروں کو جو ہے اتنا بینیفٹ پہنچایا ہو اور پھر میڈیا بھرا ہوا اور اس کے اوپر جو ہے وہ بلکل خاموشی اور کسی قسم کا اگر وہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی نہ ہو رہی ہو تو میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ دھنٹ پڑتا ہے آرمی کی گوڈ گل کو تو امید ہے کہ اس بارے میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ چھوانٹ فٹل کی کسی ریاتی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اچھا جو انڈیا کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ تو ٹھیک ہے پوری کی پوری ہمارے جو بلوچستان میں اور جو کوسٹر لے گیا ہے وہاں پہ جو ہے آرمی نیوی اور کوسٹ گارڈ کے اوپر خاص کر جو ہے وہ ٹیکس ان جو اپنا کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے اور جو لیویز اور یہ فرنٹیئر کونسٹیبلری اور رینجرین کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ہی لعظامات ہیں جیسے سندھ میں جو ہے زمین پہ قبضہ اداروں پہ قبضہ بلڈنگوں پہ قبضہ پانی کی چوری اس طرح کے حامل اعظامات ہیں آتا کہ جو بٹائی رینجرز کا جو دفتر ہے وہ بھی ایک رفائی بلڈنگ کے اوپر قبضے کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے دفتر نہیں آڈکوارٹر جو ہے یہ شاہین کمپلیکس کے سامنے باغ جناہ کے سامنے میں یہ درخواست کہتا ہوں کہ ادارے جو ہے لا ایم فورسنگ ایجنسی اور انہوں نے وہ جو چندے کے پیسوں سے بنی ہی ویلڈنگ ہے ایڈکوارٹریس کا جو ہے اس میں جو ہے وہ بنا ہوئے رینجرز کا تو یہاں ہی سے سوچنا ہے پھر یہ ملک ریاض کی سولتکاری کا بھی لعظام ہے ان کو پانی دینے کا لعظام پولیس اور رینجرز پہ آتا ہے چھپا کے کراچی کا تو یہ ساری چیزیں ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیئے اسی طرح سے بلوچستان کی عوام کو رینجرز سے اور ساری ایف سیز اور آرمی سے بڑی شکایات ہیں ان کا اضالہ ہو اور ان میں جو ہے وہ آرمی کی گوڑ ویلڈ باہل کرنے کے لیے اگر لوگوں کے خلاف کوئی واقعی جن ایک تو کرپشن کی تو اہم شکایات ہیں میرا تعلق جو ہے ایسے خاندان سے ہے کہ ہمارے علاقے سے بے شمار لور نیک آرمی آفیسر جو ہے وہ جاتے ہیں وہ جو بلوچستان سے واپس آکی کرپشن کی کانیاں سناتے ہیں بڑے آفیسر کی تو بندہ توبہ تائب کر جائے تو ایک تو اس کو دیکھیں دوسرا جو ہے وہاں پہ جو کوسٹر لے گیا ہے وہاں پہ مائک گی رہے ہیں مثلا پیسنی جیوانی اورمارا گوادر آگے میکان کا پورا کوسٹر لے گیا آپ ٹو یہ عبرائیم ادری سے آگے بدین تک یہاں لوگوں کو جو ہے اب یہ ہو گیا ہے کہ کارپیر سیکٹر آگیا ہے ایرم پیتی لوگ آگئے ہیں اور وہ جو ہے مقامی جو لا انفورسنگ ایجنسی ہے جس میں نام لیا جا رہا ہے نیوی کا بھی اور کوسٹ گارڈ کا بھی اور جو دسٹر کے ایڈمیسٹریشن کا بھی ان کی مدد سے جو ہے ان کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں جو ہزار آس سال سے جن کا یہ بریڈ اینڈ بیٹر ہے تو اس کی طرف بھی جو ہے توجہ درکار ہے اور اگر یہ معاملات ہو جاتے ہیں اور دیس پاندرہ لوگوں کو یہ جو ہے اس طرح کا کورٹ مارشل ہو جائے ان کے خلاف انکواری ہو جائے اب جرنل پاپا جانی ہو یہ میہم امید وہ کان سا میٹھو ہو نجف امید ہو یہ چیزیں وہ ہیں سر کہ اس سے تو میڈیا برا ہوا اور یہ لوگ اگر اتنا جھوٹ بور رہے ہیں بڑے بڑے صافی اور بڑے انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹیف جرنلزم کے بڑے مائر لوگ کر رہے ہیں تو ان کے حلاب بھی کاروائی ہو تو آخر میں ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ یہاں ہی نہیں رکے گا اس کے علاوہ بھی بیشمار لوگ ہیں جو یہاں پہ ان کے سولتکار ہیں اس میں ایک شاہین سبائی جو ہیں وہ ڈان کے کارسپنڈنٹ ہوتے تھے وہ جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک تھا کام کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف یا ہمارے لوکل کہیں لوگ ہیں وہ بھی اس طرح سے ان کے سولتکار ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہو اور آرمی آفیسر کے جس یا وہ کوئی سیول سرورس کا بیروکریٹ ہو جس طریقے سے تحقیقات جس طریقے سے اعتصاب ہوتا ہے سیاست دانوں کا خوابہ بوٹو کا ہو بوٹو صاحب کا ہو بیندزیر کا ہو نواز شریف صاحب کا ہو یا عمران حان صاحب کا ہو یا شاہ محمد قریش اسی طریقے سے بیوروکریٹس اور آرمی آفیسر کا اعتصاب ہونا چاہیے خاص کر کرپشن کے جو الیزمات ہیں انویں آرمی آفیسر کو اگر جس کسی کا ابھی تک کوئی سزا یا ریکاوری نہیں ہوئی اگر جس کسی کا کوٹ مارشل بھی ہو تو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ گہر بھی دیتے ہیں اس سے مرات ویرا پینشن اور اس کے جتنی مربشہ بھی یہ دولت ہوتی ہے وہ اسے کوئی نہیں لے رہا ہے جیسے کہ ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے جو نیشنل لوجسٹک سیل کے جو آہ جو آفیسر تھے کرپشن میں ملاوست انہیں بھی جو ہے بس کوٹ مارشل کر کے چھوڑ دیا گیا وہ پینشن اور وہاں پرسن پریویلیجز سارے لے رہے ہیں تو امید ہے کہ جو ہے وہ بالکل امپارشل انکواری سے جو ہے ان سارے تحقیقات جو ہے کرپشن کے بارے میں جو ہے یا جو میس یوز آف ایبیوز آف پاورز کی جو ہے وہ ہوگی اور اس طرح سے ہماری آرمی کا جو ہے وہ ایک جو مرال بھی بند ہوگا اور ان کی جو 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 گوڈ ویل ہے جو امانس تی پیپل جو ہے وہ بڑھے تو اپنا بہت سارا خیارہ کی جو آزان وریا اللہ حافظ